اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچھ فرمایا اور یہ دعا پڑھی کہ اللہم اجعلہ حجم مبرورا لا ریاء فیہ ولا سمعتا اچھا یہ واقعہ جو ہے مسجد زلح حلیفہ کے پاس کا ہے حضرت حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا گوئے آپ نے قرآن کا احرام باندھا ایک قول ہے کہ آپ نے صرف حج کا احرام باندھا تھا جس کا مطلب ہے کہ آپ کا احرام جو ہے وہ افراد کا تھا ایک قول ہے کہ آپ نے اول صرف عمرے کا احرام باندھا اور پھر عمرے کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد حج کا احرام باندھا یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا احرام تمتعا کا تھا تو میرے بھائی میری بہنوں یہ تین احرام کی قسمیں ہوتی ہیں اب ان کو اچھی طرح سمجھ رہیں قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے قرآن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دفعہ احرام باندھا جائے اسی میں انسان عمرہ کرے گا عمرے کے بعد احرام کھولے گا نہیں یعنی احرام کی چادریں نہیں اتارے گا حالت احرام میں ہی رہے گا یہاں اور وہ تمام چیزوں کو فالو کرے گا جو احرام کی حالت میں کی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ اسی حال میں حج کرے گا بے شک بیٹ میں دو چار پانچ چھے جتنے دن گزرتے ہیں عمرے اور حج کے درمیان اور پھر حج کی ارکان سے فارغ ہو کے دس ذلہجہ کو قربانی کر کے سر منڈا کے اور پھر تواف کر وہ پوری چیزیں کر کے پھر وہ احرام سے بہر آئے گا تو وہ حج قرآن ہو گیا اچھا حج افراد کیا ہوتا ہے کہ صرف حج کی نیت کی جاتی ہے وہ حج کا احرام باندھا جاتا ہے وہ افراد کا احرام ہوتا ہے اچھا پھر تمتع کیا ہوتا ہے تمتع کیا ہوتا ہے کہ آپ احرام باندھتے ہیں عمرے کی نیت کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کی شرعی حدود سے باہر آتے ہیں اور آپ حج کے لئے پھر ایک نیا احرام باندھتے ہیں تو اب اس سے ان مسئلوں کا حل سامنے آ جاتا ہے کہ یہ احرام کی قسمیں ہوتی ہیں تو اگر حضرت نے حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا تو گویا آپ نے قرآن کا احرام باندھا اور اگر صرف حج کا احرام باندھا تو آپ نے حج یہ آپ نے صرف افراد کا احرام باندھا یعنی فرد کا ایک افراد یعنی ایک چیز کا احرام باندھا اور اگر آپ نے اول صرف عمرے کا احرام باندھا اور پھر عمرے کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد حج کا احرام باندھا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا احرام تمتو کا تھا کیونکہ بعض صحابہ کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا احرام تمتو کا تھا ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے صرف احرام کی نیت کی قرآن افراد یا تمتو کی نیت سے نہیں باندھا تو علماء کرام نے مختلف اقوال اس میں لکھے ہیں تو اس لیے آپ کے سامنے میں نے تمام اقوال جمع کر دیئے ہیں کہ جس کا رجحان جس کی طرف ہو تو بہرحال اس سے ایک مسئلہ تو سامنے یہ بھی آتا ہے کہ ان تینوں صورتوں پہ احرام باندھا جاتا ہے علامہ سوہی بھی کہتے ہیں کہ آنظرت کے احرام کے بارے میں روایات مختلف ہو گئی ہیں کہ آئے آپ کا احرام افراد کا تھا یا قرآن کا تھا یا تمتو کا یہ سب روایتیں درست ہیں سوائے اس کے جس میں تمتو کا احرام کہا گیا ہے اور مراد یہ لی گئی ہے کہ آپ نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا امام نوابی رحمت اللہ علیہ قید نے ان روایات میں آیا ہے کہ آنظرت اپنے احرام میں قرن تھے یا مفرد تھے یا متمتع تھے موافقت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول آپ نے افراد کا احرام صرف حج کے لیے باندھا پھر آپ نے اسی میں عمرے کو داخل کر لیا یہ بات یعنی مقابلتاً کمزور چیز یعنی عمرے کو ایک قوی چیز یعنی حج پر داخل کر لینا اللہ کے رسول کی خصوصیات ہیں امت ایسا نہیں کر سکتی لہٰذا اسی احرام پر عمرے کو داخل کرنے کے بعد آ حضرت جو ہے وہ قارن ہو گئے یعنی قرن اس شخص کو کہتے ہیں جس نے قرآن کا احرام باندھا ہو مفرد اس شخص کو کہتے ہیں جس نے افراد کی احرام کی نیت کی ہو اور تمتو اس شخص کو کہتے ہیں جس کا احرام تمتو کا ہوگا تو قرآن افراد اور تمتو احرام کی یہ تین قسمیں ہیں اچھا اس زمن میں ایک بخاری شریف کی روایت بھی لے دیتے ہیں کہ حضور نے حج کا احرام باندھا جب آپ عقیق کے مقام پر پہنچے تو آپ کے پاس پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا یعنی کہ فرشتہ آیا اس نے انحضرت سے عرص کیا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھئے اور حج اور عمرے کے لیے ایک سات لب بیک کہیے اس طرح حضور جو ہے وہ قارن ہو گئے یعنی قرآن ہو گیا نا ایک ہی ساتھ دونوں کو جمع کر دیا جبکہ اس سے پہلے تک آپ افراد میں تھے کہ صرف آپ حج کے احرام میں تھے لہٰذا جس شخص نے یہ روایت کی کہ آپ کو احرام قرآن کا تھا تو اس نے یہ بادوالی صورت بیان کی تو اسی طرح حضرت انس کی جو روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ پڑھتے ہوئے سنا کہ حج اور عمرے کے لیے لب بیک لب بیک اسی طرح جس راوی نے تمتو کے احرام کی روایت کی ہے اس نے تمتو کے استلاحی معنی مراد نہیں لیے لفظی اور لغوی معنی مراد لیے ہیں جو نفع اٹھانے کے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی احرام کا فائدہ اٹھایا اور قرآن سے مراد ہی مذکورہ قرآن ہے کہ آپ نے حج پر عمرے کو داخل کر لیا یعنی اصل میں آپ نے صرف حج کا احرام باندھاتا پھر اس پر عمرے کو داخل کر لیا کیونکہ اس صورت میں دونوں مناسق اور ارکان کے لیے ایک ہی عمل کافی ہو گیا یعنی حج اور عمرے کے لیے علیدہ علیدہ دو توافوں اور دو سائیوں کی ضرورت نہیں ہوئی گویا اس روایت میں تمتو سے مراد حقیقی تمتو نہیں ہے جو یہ ہے کہ اول صرف عمرے کا احرام باندھا جائے اور اس کے تمام ارکان سے فارغ ہونے کے بعد پھر حج کے لیے احرام باندھا جائے کیونکہ تمتو کی حقیقت یہی ہے اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ علماء سلف میں سے اکثر حضرات نے تمتو کا جو اطلاق ہے وہ قرآن پر ہی کیا ہے اچھا اس طرح جس شخص نے حضور کے افراد کے احرام کی روایت کی ہے اس نے گویا وہ پہلی والی صورت بیان کی ہے جس کے مطابق آپ نے افراد یعنی صرف حج کے احرام کی نیت کی تھی اور پھر اللہ عزوجل کی طرف سے حکم ملنے پر آپ نے حج اور عمرے دونوں کے لیے پھر ایک ساتھ لب بیک پڑھنی شروع کر دی تو پھر وہ افراد سے قرآن میں تبدیل ہو گئی بات اچھا اس کی تعاید حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک قول سے بھی ہوتی ہے ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ آیا حضور نے صرف حج کے لیے لب بیک کہی تھی یا حضرت ابن عمر نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ سنے کہ لب بیک حج کے لیے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ نہیں سنے اور عمرے کے لیے اور اس لیے انہوں نے صرف وہی بیان کیا جو سنا تھا جبکہ حضرت انس نے یہ بعد والے الفاظ بھی سنے تھے یعنی حج اور عمرہ دونوں الفاظ سنے تھے اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ آپ نے صرف حج کے لیے ہی لب بیک پڑی تھی کیونکہ انہوں نے صرف حج والی روایت سنی تھی حج والے الفاظ سنے تھے عمرے والے نہیں سنے تھے اچھا اس کے بعد حضرت انس سے حضرت ابن عمر کی یہ روایت بیان کی گئی تو انہوں نے فرمایا کیا وہ ہمیں بچہ سمجھتے ہیں میں نے خود رسول اللہ کو یہ کلمات پڑھتے سنا کہ لب بیک لب بیک حج اور عمرے کے لیے یعنی دونوں مناسق کی صراحت کے ساتھ لب بیک پڑھتے ہوئے پھر حضرت انس نے کہا میں اس موقع پر ابو طلحہ کے ساتھ ان کی اونڈنی پر تھا اور میرا گھٹنا اللہ کے رسول کے گھٹنے کو چھو رہا تھا اس وقت آب حج اور عمرہ دونوں کے لیے لب بیک پڑھ رہے تھے اس روایت سے حضرت عبداللہ ابن عمر عمر کا قول بھی ثابت ہو جاتا ہے اور ایک اس سے زائد جز بھی ثابت ہوتا ہے لہذا یہ بات ابن عمر کی بات کے خلاف نہیں ہے اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مطلقاً احرام کی نیت کی تھی تو افراد یا قرآن یا تمتو کے ساتھ خاص نہیں کیا تھا تو اس کی دلیل امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مطلق احرام باندھ کر روانہ ہوئے لیکن یہ کہ کون سے احرام کی نیت کریں اس بارے میں فیصلے کا انتظار کر رہے تھے یعنی وحی کے نازل ہونے کا انتظار کر رہے تھے وحی کے فیصلے کے مطابق اپنے مطلق احراموں کو متعین کر لیں اور افراد یا تمتو یا قرآن میں سے کسی ایک کی نیت کر لیں چنانچہ اس کے بعد رسول اللہ کے پاس یہ وحی آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے اس کو تو آپ حکم دے کہ وہ یہاں سے عمرے کی نیت کرے اور اس طرح وہ متمتع بن جائے اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ حج کی نیت کر لے اور مفرد ہو جائے کیونکہ جس کے ساتھ حدی کا جانور ہے وہ اس شخص سے افضل ہے جس کے ساتھ حدی نہیں ہے اور حج عمرے کے مقابلے میں افضل ہے تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صحابہ نے پہلے مطلق احرام باندھے تھے انہیں متعین نہیں کیا تھا اس کا ثبوت شیخین امام بخاری اور امام مسلم کی ایک روایت سے بھی ملتا ہے جو بی بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ ہم لبیک کہتے ہوئے روانہ ہوئے جس کے ساتھ نہ حج کا ذکر کرتے اور نہ عمرے کا مگر اس بات کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے کہ اگرچہ صحابہ نے احرام باندھنے کے وقت اس کی کوئی قسم کی تعاین نہیں کیا تھا مگر تلبی یعنی لبیک پڑھتے ہوئے وہ اس کا ذکر نہیں کر رہے تھے ادھر مسلم شریف میں حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ روانہ ہوئے تو آپ نے فرمایا تم میں سے جو شخص چاہے وہ حج اور عمرے کا احرام باندھ سکتا ہے اور جو شخص چاہے وہ عمرے کا احرام باندھ سکتا ہے اس حدیث کے ذریعے جو ہے وہ بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اختلاف ہے اب موافقت پیدا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا جس کے ساتھ حدی یعنی قربانی کا جانور نہ ہو اور وہ اپنے احرام کو عمرے کے لیے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن جس کے ساتھ حدی ہو وہ نہ کرے یعنی وہ احرام کو عمرے کے لیے نہ کرے بلکہ حج کے لیے رہنے دے اس روایت میں افراد اور تمتوں کا ذکر کیا گیا ہے لیکن قرآن کا ذکر نہیں کیا گیا مگر ایک دوسری سلط کے ساتھ اس روایت میں یوں ہے کہ جس کے ساتھ حدی کا جانور تھا اس کو آپ نے حکم دیا کہ حج اور عمرہ یعنی قرآن کا احرام ایک ساتھ باندھے ایک روایت میں کہ حضرت مدینے سے روانہ ہوئے تو آپ نے احرام کے لیے حج یا عمرے کسی رکن کو متعین نہیں کیا بلکہ آپ آسمانی فیصلے کا انتظار فرماتے رہے آخر جب آپ صفا و مروہ کے درمیان میں تھے تو آپ پر آسمانی فیصلے کا نزول ہوا اسی وقت آپ نے ایسے صحابہ کو جنہوں نے حج کا احرام باندھا تھا اور ان کے ساتھ حدی کا جانور نہیں تھا حکم دیا کہ وہ اپنے احرام کو عمرے کا کر لیں لیکن ادھر کتاب ہدا میں ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ حضور نے جس وقت احرام باندھا تھا اسی وقت حج اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کر لی تھی اور زیادہ راج قول یہی ہے لہٰذا آپ قرآن تھے اور اس وقت تک آپ احرام سے حلال نہیں ہوئے جب تک کہ آپ حج اور عمرہ دونوں کے ارکان سے فارغ نہیں ہو گئے اور جب تک کہ آپ نے دونوں مناسق کے لیے ایک ہی تواف اور ایک ہی سائی نہ کر لی جیسا کہ اس پر مختلف متواتر اور قوی ترین احادیث موجود ہیں جو محدثین کے علم میں ہیں جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ حضور نے دو تواف اور دو سائییں کی تھی وہ صحیح نہیں ہے حدی میں ہے کتابِ حدا میں ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے وہ غلط ہے کہ آپ نے تنہا حج کے لیے لبیگ پڑی اور پھر اس پر عمرے کو داخل کر لیا تو اس طرح جو ہے بعض علماء اس کی موافقت کی تفصیل میں علامہ نواوی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اسی طرح جو شخص یہ کہتا ہے وہ بھی غلط ہے کہ آپ نے شروع میں صرف عمرے کے لیے لبیگ پڑی تھی اور پھر اسی احرام پر حج کو داخل کر لیا تھا تو اب علماء میں اس زمن میں اختلاف ہے تو میں یہ اختلافات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اچھا پھر کتابِ حدا میں ہے کہ وہ بھی غلط ہے جو یہ کہتا ہے کہ آن حضرت نے اپنے احرام کو مطلق چھوڑ دیا تھا اور اس سے کسی ایک رکن اور عمل کے لیے متعین نہیں فرمایا تھا پھر اس احرام باندھنے کے بعد اسے متعین فرمایا تو اسی طرح یہ قول بھی غلط ہے کہ آپ نے حج کے لیے افراد کا احرام باندھا تھا یعنی آپ نے حج کے ارکان ادا کیے صرف عمرے کے ارکان کی ادائیگی کے لیے احرام نہیں باندھا یہ بات بعض روایات سے ظاہر ہوتی ہے کہ حضور نے صرف حج کا احرام باندھا یعنی افراد کا عمرے کا نہیں مگر بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ بات بہت زیادہ غریب ہے اور اس میں زبردست نکارت ہے تو غرض پھر قبلے کی طرف رخ کر کے حضور نے تلبیح پڑھنی شروع کی جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں ارز کیا تھا اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اس میں اضافہ بھی کیا کہ لبیک الہ الخلق لبیک یعنی حاضر ہوں اے معبود خلائق میں حاضر ہوں اور ایک روایت کے مطابق تلبیح میں آپ نے یہ اضافہ کیا کہ لبیک حقا تعبدا وارقا یعنی حاضر ہوں سچائی کے ساتھ اور بندگی اور غلامی کے ساتھ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اس تلبیح میں اپنی طرف سے کلمات کا اضافہ اور کمی کر رہے تھے لیکن حضور نے انہیں اس سے منع نہیں فرمایا اسی بنیاد پر شوافع فقہ نے کہا کہ یہ جو باقی تلبیحات مشہور ہیں ان کو پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر اس تلبیح میں یہ اضافہ کیا کرتے تھے کہ لبیک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والرغباء الیک والعمل کہ حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرے حضور میں پیش ہوں تمام بھلائیاں تیرے ہی قبضے میں ہیں اور ہماری آجزی اور عمل تیرے ہی لئے ہیں اسی حضور کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ تلبیح میں اپنی آوازیں بلند کریں کہ یہ حج کا شعار ہے چنانچہ حضرت زید ابن خالد جہنی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اپنے صحابہ کو حکم دیجئے کہ تلبیح میں اپنی آوازیں بلند کریں کیونکہ یہ حج کے شعائر میں سے ہے اس حج کو روانہ ہوتے وقت آپ نے مدینے میں حضرت ابو دجانہ کو اپنا قائم مقام بنایا جیسا کہ پچھلے درس میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اور ایک قول کے مطابق حضرت سباع بن عرفت کو بنایا تھا اسی سفر کے دوران ذو الخلیفہ کے مقام پر حضرت اسمہ بنت عمیس کے یہاں جو حضرت ابو بکر کی بیوی تھی ایک پیدائش ہوئی اور انہوں نے محمد ابن ابو بکر کو جنم دیا انہوں نے حضرت کو اس کی اطلاع کرائی آپ نے ان کو حکم بھیجا کہ وہ غسل کریں اور خون روکنے کے لیے کوئی انتظام کریں جیسا کہ اس زمانے میں انتظام تھا کہ گدی وغیرہ بنا کر رکھیں اور اس کے اوپر ایک ایسا کپڑا رکھ لیں جس کے دونوں کناروں پر کوئی قطرن بندی ہو اس قطرن کو کمر کے گرد بان لیں تاکہ خون کا بہاؤ جو ہے پھر احرام بان لیں پھر سفر کے دورانی راستے میں ایک مقام پر جس کو صرف کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حیز کا خون آنا شروع ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں نا یہ تمام معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اب ایک عورت ہے ان کو پیدائش ہوئی ایک بچے کی تو اب اس سے امت کے لیے قیامت تک ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کو بچہ ہو جائے دوران حج تو وہ کیا کرے اسی طرح بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حائزہ ہو گئی تو اب وہ کیا کریں اب دوران حج ہے دوران عمرہ ہے تو دیکھیں اللہ کی طرف سے یہ احسان ہے امت پر کہ حضور کی زندگی میں یہ مسائل سامنے آ گئے تو پھر امت کے لیے مسئلہ حل ہو گئے اور اس میں کچھ اہل بیعت کے مسائل ہیں کچھ زمی صحابہ سے حسابت ہیں تو بہرحال صرف کے مقام پر بیوی عائشہ کو حیز کا خون آنا شروع ہو گیا اس سے پہلے وہ عمرے کا احرام باندھ چکی تھی چنانچہ بخاری میں ان کی روایت ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھی جو عمرے کا احرام باندھ چکے تھے حضور نے ان کو حکم دیا کہ وہ غسل کریں اور عمرے پر حج کو داخل کر لیں تو ایک حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی کہ حضور میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو عائشہ ایک روایت میں یوں ہے کہ تم کس کے لیے رو رہی ہو لڑکی شاید تمہیں خون آ گیا ہے یعنی شاید تم حیز ہو گیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں خدا کی قسم کاش میں اس سال اس سفر میں آپ کے ساتھ نہ آئی ہوتی حضور نے فرمایا ایسی بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے کیونکہ یہ حیز ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ نے آدم کی تمام بیٹیوں پر اتارا ہے اسی روایت سے امام بخاری نے اس بات کی دلیل نکالی ہے کہ حیز کا خون آدم کی تمام بیٹیوں کو آتا رہا ہے اور اسی حدیث سے انہوں نے ایسے لوگوں کی تردید کیے جو کہتے ہیں کہ حیز کا خون سب سے پہلے بنی اسرائیل کی عورتوں کو آنا شروع ہوا ایک روایت کے مطابقہ حضرت نے آئیشہ صدیقہ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا میں نے عرض کیا میں نماز نہیں پڑھ سکتی آپ نے فرمایا تم پر اس سے کوئی گناہ نہیں کیونکہ تم بھی آدم کی بیٹیوں میں کی ایک عورت ہو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا پابند کیا ہے جس کا پابند اس نے سب باقی عورتوں کو کیا ہے تم حج کا احرام باندھ لو ایک روایت میں اپنا عمرہ ترک کر دو یعنی عمرے کے عمال میں سے کوئی عمل مت کرو بلکہ حج کا احرام باندھ لو کیونکہ جو عمال ایک حاجی کرتا ہے حیز کے باوجود وہی تم بھی ادا کر سکتی ہو سوائے اس کے کہ تم بیت اللہ کا تواف نہیں کر سکتی تو سبحان اللہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر یہ مسائل سامنے نہ آتے تو امت کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے میں نے ایسا ہی کیا یعنی عمرے کے حرام پر حج کی نیت کر لی اور مواقف پر وقوف کیا یعنی حج کے ارکان ادا کیے انہوں نے عرفات میں وقوف کیا جبکہ وہ حائزہ تھی یہاں تک کہ جب وہ حیث پاک ہو گئیں جو ایک قول کے مطابق یوم نحر تھا یعنی قربانی کا دن تھا اور ایک قول کے مطابق عرفے کی رات تھی تنہوں نے بیت اللہ کا تواف کی اور صفا مروہ کے درمیان سائی کی اس وقت حضور نے فرمایا تم اپنے حج اور عمرہ دونوں سے حلال ہو گئے یعنی کہ اگر حیث کی حالت ہے تو عورت مناسج کے حج ادا کر سکتی ہے صرف بیت اللہ کا تواف نہیں کرے گی یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے تو یہ مسئلہ بھی اللہ کے حکم سے حل ہو گیا بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس حج کے سفر میں حضرت عائشہ کا اونٹ نہائیت تیز رفتار تھا اور اس پر بیوی عائشہ کا وزن بھی بہت ہلکا تھا اور دوسری طرف حضرت صفیہ کا اونٹ بہت سست تھا اور اس پر حضرت صفیہ کا وزن بھی زیادہ تھا اسی لئے یہ اونٹ قافلے سے پیچھے پیچھے چل رہا تھا حضرت نے حکم دیا کہ حضرت صفیہ کی سواری حضرت عائشہ کے اونٹ پر کر دی جائے اور حضرت عائشہ کی سواری حضرت صفیہ کے اونٹ پر جنادی اللہ کے رسول حضرت عائشہ کی خاترداری کے لئے ان کے پاس تشریف لائے ان سے فرمایا کہ اے ام عبداللہ تمہارا وزن کم ہے اور تمہارا اونٹ بھی تیز رفتار ہے اور صفیہ کا وزن زیادہ ہے اور ان کا اونٹ بھی سست رفتار ہے تو اس لئے وہ قافلے سے پیچھے آ رہا ہے لہٰذا ہم نے سوچا کہ تمہاری سواری ان کے اونٹ پر کر دیں اور ان کی سواری تمہارے اونٹ پر کروا دیں تاکہ سوار آسان ہو جائے بی بی عائشہ نے عرض کیا آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا اے ام عبداللہ کیا تمہیں اس بارے میں شکے میں اللہ کا رسول ہوں بی بی عائشہ نے عرض کیا پھر آپ انصاف کیوں نہیں کرتے حضرت عائشہ کہتی ہیں سن کر ان کے والد حضرت ابو پکر کو سخت غصہ آ گیا اور انہیں ایک دم میرے چہرے پر تماشہ مارا حضور نے فورا ان کو ملاوت کی تو انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آ رسول اللہ آپ نے سنا نہیں ہے کیا کہتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں انصاف کریں اب دیکھیں نا یہ باتیں میاں بی بی میں ہوتی ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بی بی عائشہ جو ہے وہ بی بی عائشہ ہے وہ جانتی ہیں کہ کیا کیا ہے یہ لارڈ اور پیار کی باتیں ہوتی ہیں جو میاں بی بی کے درمیان ہوتی ہیں اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ان باتوں پر عام بندہ یہ بات نہیں کر سکتا عام بندہ یہ بات کرے گا تو خارج اور اسلام ہو جائے گا لیکن وہ تو میاں بی بی کی آپس میں پیار محبت کی بات ہوتی ہے وہ لارڈ کی بات ہوتی ہے اس لئے ان باتوں کو اس انداز میں ہم نہیں لیتے جس طرح کوئی عام آدمی اس بات کو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جلال جوش میں آگئے یہ کیا کہہ رہی ہو تم اللہ کے رسول کے ساتھ اچھا آپ نے فرمایا جانے دو یہ سیدھی سادھی عورت نیچے کھڑی ہو کر وادی کی بلندی کا اندازہ نہیں کر سکتی پھر جب یہ قابلہ عیرچ کے مقام پر پہنچا تو وہ اونٹ گم ہو گیا جس پر رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کا زادہ آ یعنی کھانے کا سامان تھا اس اونٹ کی نگرانی حضرت ابو بکر کے غلام کے ذمہ تھی صدیق اکبر نے اپنے غلام سے پوچھا کہ تیرا اونٹ کہا گیا اس نے کہا رات کو گم ہو گیا حضرت ابو بکر نے کہا تیری نگرانی میں میں نے صرف ایک ہی اونٹ دیا تھا اور تُو نے اس کو بھی گم کر دیا اور کھوڑا لے کر اسے مارنا شروع کر دیا اللہ کے رسول یہ دیکھ کر مذکراتے اور صرف اتنا فرماتے جاتے ذرا اس احرام والے شخص کو دیکھو کہ کیا کر رہا ہے اچھا صدیق اکبر کو اپنے مال کا تو نہ تھا وہ تو اللہ کے رسول کی چیزیں تھی اس پہ تو اس پر وہ غزبناک ہو گئے تو بہرحال جب کچھ صحابہ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زادرہ گم ہو گیا ہے تو وہ حیث کا کھانا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آئے اور آنطرت کے سامنے رکھ دیا حضور نے حضرت ابو بکر سے فرمایا جو اپنے غلام پر غزبناک ہو رہے تھے کہ یا ابا بکر تھنڈے ہو جاؤ یا معاملہ نہ تمہارے قبضے کا ہے اور نہ ہمارے اس غلام کی کوشش تو یقینا یہی رہی ہوگی کہ اونٹ گم نہ ہو لیکن اب ایک اونٹ گم ہو گیا ہے لو یہ ایک پاک غزہ اللہ نے بھیج دی ہے اور اس غلام کے ساتھ ہمارا جو کھانا تھا یہ اس کا بدل پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے بھی وہ کھانا کھایا اور ان لوگوں نے بھی کھایا جو ان دونوں حضرات کے ساتھ یہاں تک کہ یہ سب سیر ہوں کے کھائے اس کے بعد حضرت صفوان ابن معتل پہنچے جو قافلے کے پیچھے چلا کرتے تھے یہ ان کا طریقہ تھا جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی افق کے واقعے میں بتا چکا ہوں تو یہ ہمیچہ پیٹ ان کی گہری نیند تھی بہت گہری نیند تھی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی دیکھو تمہاری نیند بہت گہری ہے تم آرام سے اٹھتے ہو تو چلو تم پھر یہ کام پکڑ لو تو اسی لیے پیچھے چلا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص کوئی سامان وغیرہ بھول جائے یا نادانستگی میں اس سے کچھ گر جا تو وہ اٹھا کے میں لے آؤ تو حضرت صفان آئے تو وہ اونٹ ان کے ساتھ تھا اور اس پر زادرہ بھی موجود تھا انہوں نے اونٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاو کے دروازے پر لا کر بٹھایا اور تب حضور نے حضرت ابوبکر سے فرمایا دیکھو تمہارے سامان میں سے کچھ گم تو نہیں ہوا انہوں نے عرض کیا سوائے ایک پیالے کے جس میں ہم پانی پیا کرتے تھے کوئی چیز اور گم نہیں ہوئی اسی وقت غلام نے کہا وہ پیالہ تو میرے پاس موجود ہے ادھر جب حضرت سعید ابن عبادہ اور ان کے بیٹے قیس کو معلوم ہوا کہ حضرت کا ناشتہ اور زادرہ کا سامان گم ہو گیا تو وہ دونوں اپنے پاس سے سامان لے کر آئے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کا تو زادرہ یعنی سفر کا سامان گم ہو گیا ہے اس لیے اس کی جگہ ہم یہ ناشتے کا سامان لائے ہیں حضور نے فرمایا اللہ تعالی نے ہمارا زادرہ بھیج دیا ہے اس لیے تم دونوں اپنا لائے ہوا یہ زادرہ واپس لے جاؤ اللہ تمہیں برکت دے تو اس کے بعد حضرت نے زی طوا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور اس رات وہیں قیام فرمایا پھر آپ نے وہیں صبح کو غزل فرمایا اور صبح کی نماز پڑھی اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ کے سامنے پڑاؤ کیا پھر دن میں چاشت کے وقت آپ مکہ میں داخل ہوئے آپ جو ہے وہ سنیت علیہ سے داخل ہوئے جسے سنیت کدہ بھی کہا جاتا ہے جو ایک ٹیلہ تھا ابو عبیدہ کے قول کے مطابق یہ لفظ کدہ جو ہے وہ نحوی لفظ سے غیر منصرف ہے یہی وہ جگہ جہاں سے مکہ کے قبرستان جو ہے داخل ہوا جاتا تھا اسی قبرستان کو ابحجون کہا جاتا ہے اور فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول یہی سے مکہ میں داخل ہوئے تھے اگلے دن آپ صبح کے وقت باب عبد مناف سے مسجد حرام میں داخل ہوئے اس باب عبد مناف ہی کو باب بنی شہبہ کہتے تھے جو اب آج کل کے زمانے میں اگر آپ غور کریں تو باب السلام جو ہے جو لوگ آپ میں سے مکہ معظمہ گئے ہیں اور آپ نے حرم شریف کی زیارت کی ہے وہاں آپ داخل ہوئے ہیں تو وہاں بھی آج بھی ایک باب السلام کے نام سے ایک باب ہے وہ باب السلام کا جو باب ہے یہی باب بنی شہبہ تھا اور یہی باب عبد مناف تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھ کر اللہ عز و جل کے حضور جو دعا پیش کی جو دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے وہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ اس گھر کی عزت و عظمت اور دب دبا آخی روز تک اس کو پھر بڑھاتا رہے اور اس کا حج یا عمرہ کرنے والوں میں جو اس کی عزت و عظمت کرتے ہیں ان کے مرتبی اور عزت و عظمت اور خیر و صلاحیت میں دن دنی ترقی فرما اچھا مسند امام شافعی میں وہ سعید ابن سالم سے اور وہ ابن جریج سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کو دیکھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے جو آپ سے میں نے ذکر کی ایک روایت میں ہے کہ جب آن حضرت مکہ میں داخل ہونے کے بعد بیت اللہ کو دیکھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہتے اور پھر پڑھتے اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام اللہم حاذ البیت وہ جو ساری دعا میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کی تھی تو یوں جو ہے یہ معاملہ ہوا پھر مسجد حرام میں داخل ہونے پر آپ نے پیدل چل کر بیت اللہ کے ساتھ تواف یعنی چکر کیے حضرت جابر سے روایت ہے کہ ہم سورج کی اٹھنے پر مکہ میں داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھ حرم کے دروازے پر آئے وہاں آپ نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور یوں مسجد حرام میں داخل ہوئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم